اسلام علیکم فرینڈ خان کوئنٹ پہ خوش آمدید دوستو آج ہمارے پاس ایک پاور سپلائی ہے ریپیرنگ کے لیے جی ایک چھے سٹھ سیرو پانچ ایف ون ایف ٹو والی تو دوستو اس میں جو بھی پرابلم ہے انشاءاللہ میں آپ دوستوں کو آلریڈی بتاؤں گا اور ابھی یہ میں نے چینڈ کی ہے دوستو یہ اس کی حالت دکھا دوں میں آپ کو بالکل یہ ڈیڈو وی پڑی ہے یہ بیک سائیڈ بھی آپ اس کی دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ والا فرانٹ والا جو حصہ ہے یہاں پر ہمارا فیوز باکس بھی جل چکا ہے اور یہ کراس آم میں ریجیسٹنس ہوتی ہیں یہ بھی جو ہے ڈیڈ ہو چکی ہے تو یہ کسٹمار نے بتایا ہے کہ بجلی جو ہے زیادہ یا کم ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ پڑے ہیں تو دوستو ابھی یہ بالکل ہی ڈیڈ ہے یہ پھینکنے کے مطابق ہے تو انشاءاللہ میں اس کو بھی آپ دوستوں کے ساتھ رپیر کر کے دکھاؤں گا اور اس میں جو بھی پرابلم ہے وہ کنفارم کر کے آپ کو ظاہر کر کے دکھاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے دوبارہ اس کا فالٹ ریپلیز کر دینا ہے اور اس کو اوکے اور کلیر کر دینا ہے تو دوستو ابھی میں آپ کو چیک نہیں کروا سکتا کیونکہ یہ چیک کرانے کے قابل نہیں اگر یہاں پر میں پاور دوں گا یہ فیوز باکس جو ہے یہ ڈیڈ ہے یہاں پر جو ہے یہ ریجسٹنس بھی ڈیڈ ہوئی پڑی ہے تو اس سے بہتر ہے انشاءاللہ وقت بھی بچاتے ہیں اور میٹر کے ذریعے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کون کون سے کمپیونٹ ہیں جو کہ یہاں پر ڈیڈ ہیں ہمارے اور یہ پاور سپلائی جو ہے انشاءاللہ دوبارہ آن کرتے ہیں تو دوستو ابھی جو ہے میں نے میٹر ڈائیوڈ کی رینج پہ رکھ دیا اور اس کے بعد یہاں پر جتنے بھی کمپیونٹ ہیں ان کو چیک کریں گے ہم کہ اس میں کون سی چیز جو ہے ہمیں ریپلے کرنی پڑے گی جس سے یہ کلیر اور ہوکے ہو جائے گی تو دوستو سب سے پہلے فیوز باکس کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں دوستو یہ ابھی ڈیڈ ہوا پڑ ہے میں نے دونوں جگہ پر اس کی وائر اٹیچ کر دی لیکن میٹر ہمارا جو ہے زیرو زیرو پہ بتا رہا ہے اور اس کے بعد رہا یہ آن آف والا بٹن اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں دوستو جی دوستو یہ دیکھ لیں ہمارا آن آف والا بٹن جو ہے یہ کام کر رہا ہے یہ ابھی اوکے اور کلیر ہے تو اس کے بعد رہا دوستو یہاں پر یہ ریجیسٹنس جو کہ کراس اوم میں ہوتی ہے تو یہاں پر بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ بلکل ڈیڈ ہوئی پڑی ہے یہ آپ کے سامنے کلیر چیک کروا رہا ہوں اور یہاں سے پھٹی ہوئی ہے تو دوستو آپ کو مزید جو ہے میں زوم پکچر کے ذریعے اس کا فالٹ بھی بتاتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو رپیر بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو یہ رہی اس کی پکچر یہ دیکھ لیں اوپر تو یہاں پر ہمارے چار دائیوڈ ہوتے ہیں اور ایک اوپر کی طرف جو ہے یہ پی ایف ہوتا ہے جبکہ ہمارا پی ایف بھی یہاں پر نہیں لگا ہوا اگر یہ لگا ہوا ہو یا نہ ہو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو اس کے علاوہ یہ رہی اس کی بلو کلر والی ریڈیسٹنس جو کہ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہ ڈیڈ ہے اور یہ فیوز باکس بھی ڈیڈ ہے ابھی جو ہے ہم ڈائیوڈ چیک کریں گے کہ ہمارے ڈائیوڈ پر کوئی پرابلم تو نہیں تو دوستو یہ دیکھ لیں یہ سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو ڈی ون والا چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر ہمارا یہ کلیئر اور اس کے بعد یہ ڈی ٹو والا یہ بھی ہمارا کلیئر اور اوکی ہے اس کے بعد تھری اور فور والا جو ہے یہ بیک سائٹ پر لگا دیا کسی کاریگار حضرات نے تو یہاں پر بھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں دوستو یہ ڈی ٹری والا جو ہے ابھی میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہ ہمارا ڈائیڈ اور شورٹ ہو چکے جو کہ کم ویلیو بتا رہا ہے اور اس کے بعد یہ ڈی ٹو والا ہو گیا یہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں دوستو یہاں پر ہماری کوئی ویلیو تقریباً یہ چار سو سے بھی کم بتا رہا ہے تو یہ بھی ہمارا ڈائیڈ ہے اب کیا کریں گے دوستو ان دونوں کو جو ہے یہاں سے نکال لیں گے بلکہ یہ چاروں جو ہے نکال کر یہاں پر نیو ڈال دیں گے چاہے اولڈ ڈالیں چاہے نیو ہوں کلیر تو اس کے بعد رہی یہ بیلو کلر والی ریجسٹنس جو کہ میں آپ کو زوم پکچر کے ذریعے بتا رہا ہوں یہ اس کے نیچے والے جمپر پر آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر ہمارا نشان ہے یہاں پر یہ جمپر سا یہاں پر بنا ہوا ہے تو اگر یہ آپ کے پاس ایزی پڑی ہو تو لگا سکتے ہیں ورنہ اس کو اٹا کر یہاں پر جمپرنگ کر سکتے ہیں اور فیوز باکس پر بھی آپ جمپرنگ کر سکتے ہیں تو ابھی دوستو میں ان دائی ورڈ ٹوٹل جو ہے ان کو چینج کرتا ہوں اور یہاں پر بھی جمپر کر دیتا ہوں اور یہاں پر بھی اور انشاءاللہ یہ اوکے اور کلیر ہو جائے گی جبکہ میں آپ کو آلریڈی چیک بھی کروا دوں گا سو فرینڈ میں نے جو اس کے تمام کمپیونٹ ڈیڈ تھے وہ آپ کے سامنے نکال دیئے یہ دیکھ لیں یہاں پر ڈائی ورڈ ریجسٹنس اور یہ والے ڈائی ورڈ اور یہ فیوز باکس تو ابھی میں یہاں پر لگاتا ہوں سب کچھ اور اس کے بعد یہ بیک سائیڈ والے بھی میں نے اٹا دیئے یہ رہے آپ کے سامنے جو کہ ڈیڈ تھے یہ میں نے سب کے سب جو ہیں نکال دیئے تو ابھی یہاں پر ہم لگاتے ہیں دوبارہ اور اور اس کے بعد جو ہے یہ والی ریجسٹنس پر جمپر لگاتے ہیں فیوز باکس پر بھی جمپر لگاتے ہیں اور اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کام کلیر ہوا یا ابھی کوئی پرابلم ہے اس میں سو فرینڈس یہ دیکھ لیں میں نے آلریڈی جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دیا یہاں سے میں نے ڈائی ورڈ اس کے اتار دیئے یہ وہی پاور چپلائی آپ کے سامنے جو کہ ڈیڈ تھی ابھی یہ دیکھ لیں یہاں پر میں نے ایک جمپر لگا دیا ریجسٹنس کی جگہ پر یہاں پر فیوز باکس پر بھی میں نے جمپر لگا دیا اور یہ ڈائی ورڈ اوپر لگا دیئے اس کے بعد رہی اس کے بعد پی ایف کی تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایزی لگا سکتے ہیں ورنہ نہیں تو اس کو رہنے دیں آپ اس کو اوپن نہیں رہنے دیں یہاں پر کوئی جمپرنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا ورنہ نقصان ہو جائے گا جیسے کہ یہ نکلا ہوا ہے تو ابھی انشاءاللہ اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ والے جو ڈائی کمپیونٹ ہے میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں ہٹانے کے بعد جو ہے انشاءاللہ اس کو ابھی جو ہے ہم پاور پر لگاتے ہیں اور کرتے ہیں چیک تو دوستو یہ دیکھ لیں ابھی میں اس کو پاور پر لگا رہا ہوں یہ بیک سائٹ رہ گی اس کی اور اس کے بعد میں اس کو وقتہ پر لگاتا ہوں لگانے کے بعد آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں تو دوستو ساب سے پہلے یہ میٹر کو ڈی سی بیس وولٹ کی رینج پر رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ میں نے ایک گرانڈ پر لگا دی اور اس کے بعد رہا یہ ہمارا فائف وولٹ تو یہ دیکھ لیں دوستو ہماری پاور سپلائی اوکے اور کلیر ہو چکی ہے جبکہ آپ کو پندرہ والے بھی چیک کروا دوں یہ تیرہ یہ بھی کمپلیٹ اور یہ بیس والے یہ بھی ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں